بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لوگ کو نہیں مانا جا رہا جس طرح سے شریح مزاری کو کل جیل سے رہا کیا گیا اس کے بعد وہ جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھ گئی کہ مجھے دوبارہ سے جاؤں گے پھر گرفتار کر لیا جائے گا لیکن یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے کسی بھی اگلے کیس قانونہ گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا لیکن شریح مزاری کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا علی محمد خان جیسے ہی جیل سے رہا ہوئے انہیں باہر سے پولیس آئی ہوئی تھی پنجاب پولیس نے وہ گرفتار کر لیا اس کے بعد یہاں پر میں کہوں کہ علی زہدی کراچی کے صدر پیٹے کے تو انہیں دوبارہ سے زیادہ دین ہسپتال سے گرفتار کر لیا گیا حالانکہ ان کے گھر کو سب جل قرار دے دیا گیا تھا علی زہدی نے تو اتنا تک کہا یہ جو باتیں کی جاری ہیں کہ میں اسطیفہ دے رہا ہوں میں پیٹے ای چھوڑ رہا ہوں امیران خانج صاحب کی خلاف بیان دیا جائے دوسرے طرف آپ یہ دیکھیں ملکہ بخاری کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا فلک ناز کو جو کہ ہیں انہیں دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا اس ملک کے اندر یہ دیکھیں بربریت اور ظلم کر رہا چل رہا ہے عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود انہیں دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا جائے رہا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر بھی ایک سوائل نشان اٹھتا ہے جس طرح سے چیف جسمتب علیاء صاحب کے بے بسیتی آپ مجھے اس چیز کے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں فیصلے تو موجود ہیں لیکن ان کے اوپر جی امپلمنٹیشن کون کرائے گا فیصلوں کے اوپر عمل درامت کون کرائے گا جب وفاقی حکومت خود ہی ہاں پر انکاری ہو جائے ان فیصلوں سے جب وفاقی حکومت خود ہی آئیں توڑنے والی بن جائے موجودہ طاقتور حل کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر یہاں پر اور کیا معاملات ہو سکتے ہیں یہاں پر ناظر کرم عمران خان صاحب کی بڑی ایک کامال کی ذہنیت کل جس طرح سے عمران خان صاحب نے صبر اور تحمل سے کام لیا اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں کہ بلکل یہ جو پولیس گرفتار کرنے آئے ہوئی تھی دہشتگردی کی آر کے اندر تو وہ بلکل ناکام نظر آئی فلال تحال ابھی تک زمان پار کے بار کافی کسیر تعداد کے اندر روڈوں کو بلا کیا ہوئے جی پولیس آفیسرز نے اور وہاں پر کسیر تعداد کے در پولیس افسران موجود ہیں لیکن کل عمران خان صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ایک ویڈیو پیغام بھی آیا کہ جی آپ نے اگر گرفتار کرنے آپ جو کہتے ہیں یہاں پر چالیس پچاس یا سو دہشتگرد موجود ہے تو آپ آئیں ہمیں ورنٹس دکھائیں تلاشی لے اور انہیں گرفتار کر کے لے جائیں ہماری طرف سے کوئی بھی مضمت پہ ہی ہوگی اگر آپ آنا چاہتے تو آج ہے خان صاحب نے کل اپنے کارکنان کو بھی یہی میسے دیا کہ آپ کوئی بھی اس معاملے کے اندر مضمت نہ کریں جو یہاں پر دہشتگرد بیٹھے ہوئے تو دیکھے چاہیں یہاں پر کل جو زمان پار کے اندر یوٹیوپرز موجود تھے انہوں نے بھی وہاں پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا ٹویٹر کے اوپر شروع کر دی کہ یہاں پر کہاں تقریباً پینتیس یا تیس کارکنان وہاں پر موجودے گئے ہماری طرف صاحب کے زمان پار کے اندر تو انہوں کا یہاں پر یہ دہشتگرد ہے جس میں سے ایکسریت یوٹیوپرز کی تھی تو آپ آئیں نہیں گرفتار کر لیں تو خان صاحب نے بھی کالی اس چیز کی وہ کی مضمت کی کہ کارکنان کو کہا کہ کوئی بھی یہاں پر مضمت نہیں کی جائے گی اگر یہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو آئے ورنس دکھائے آئین اور کارکنان کے تحت گرفتار کر کے لے جائیں ہم یہاں پر کوئی بھی جنگی اور یہاں پر فساد نہیں چاہتے دوسرا ایک بہت بڑا کام خان صاحب نے یہ کیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو زمان پارک اندر تک رسائی دے دی بلکل آسانی سے انٹرنیشنل میڈیا کا کوئی بھی بندہ زمان پارک تک آرام سے آسانی سے پہنچ سکتا تھا جس طرح سے کل پہنچنا شروع بھی ہو چکے تھے تو یہاں پر بھی ناکام ہو چکی یہاں پر پولیس افسران بلکل جس طرح سے ایک کہہ دیا کہ جی دہشتگرد ہیں یہاں پر سات ہزار لوگوں نے دہشتگردی کر کے دہشتگرد بن چکے ان لوگوں نے حملہ کیا جی ہے کیونکہ دروازے کی اوپر کورکمنٹر ہاؤس کی اوپر تو اس کے اوپر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ خدا کا خوف کریں خدا کی لاتھی بے آوازیں آپ پاکستانیوں کو کیسے دہشتگرد بنا سکتے ہیں ایک سادہ سا سوال یہ ہے کہ پچتر سال ہو چکے پاکستان کو آزاد ہوئے یعنی کہ اب بھی اس ملک کے اندر سات ہزار لوگ دہشتگرد موجود ہیں تو پھر اس وقت موجودہ پاکستان کی ایجنسیز پاکستان کے طاقتور حلقے کیا کرتے رہے ہیں یعنی کہ اس ملک کے اندر سیچویشن کی بات کرتا ہے چلو کہ سات ہزار دہشتگرد موجود ہیں سات گرد دہشتگرد کا ایک کے جو میں لفظ ہے اور تعداد ہے وہ بہت پڑی تعداد یہ ساپ کم نہ سمجھے کہنے کی ان کے اوپر کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سات ہزار لوگ دہشتگرد ہیں جن یہ لوگوں نے جی ایج کی اوپر کورکمنٹ ہاؤس کے اوپر پشاور ایڈیوستریشن کے اوپر حملہ کیے وہ لوگ دہشتگرد ہیں تو پچتر سال پاکستان کو آزاد ہوئے آپ لوگ کیا کرتے رہے دہشتگردی کے نام پر جہاں پر یہ جو اوپریشنز ہوئے اس کے اندر کن لوگوں کو مارا جاتا رہا اگر دہشتگردی ہاں پر کم نہ ہو سکے تو میری لحاظ سے دہشتگرد بڑی ہے سات ہزار لوگوں کو آپ لوگوں نے دہشتگرد قرار دے دیا ان کے خاندان بھی ہیں تو پھر وہ بھی دہشتگرد ہوں گے تو آپ لوگوں نے اب تک کیا کیا دہشتگردی ختم نہیں کر پایا پچتر سال پاکستان آزاد ہونے کے باوجود یا یہ چیز سٹیٹمرس دینا بند کی جائے کہ یہ لوگ دہشتگرد ہیں یہ لوگ دہشتگرد ہیں یہ لوگ پاکستان یہ چیز کو سمجھا جائے اور فوجی عدالتوں کے اندر جس طرح سے کیسی چلانے کی باتیں کی جاری ہیں یہ انسانی حقوق کا قتل ہے سرعام فوجی عدالت اور سیویلین عدالتوں کے اندر کیا فرکنش ہے اس کے اوپر میں ایک پوری ویڈیو بناوں گا جس کے اندر صرف اسی چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ فوجی عدالتیں کیسے پاکستان کے اندر قائم ہوئیں اور سیویلین عدالتوں کے کس طرح سے یہ جو احکامات ہیں اور جو ان کے فیصلوں کو محدود کیا گیا اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ جو فوجی عدالتیں فیصلہ دے دیں گی سیویلین عدالتوں کے اندر انہیں نظر ثانی کی طور کے اوپر دوبارہ سے اپیل نہیں کیا جائے گا یعنی کہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو ہماری سیویلین عدالتوں کے اندر یہاں پر زیرے دوبارہ سے اپیل کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا ان کا فیصلہ فیصلہ ہی منا جائے گا ہاں سزار کے طور کے اوپر سویلین عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہے لیکن ان کے فیصلوں کو یہاں پر دوبارہ سے ری اپیل نہیں کیا جا سکتا ہے سویلین عدالتوں کے اندر نجکہ بھی ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ انسانی حقوق کا قتل جس طرح سے دوہزار انیس اور اٹھان سترہ کے اندر جس طرح سے یہاں پر فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے نتیجے کے اندر جو سزا ہوئی تھی ان کے اندر وہ سزا کم کی انشاءاللہ میں آگے ایک ویڈیو کروں گا جلد جلد کوشش ہی ہی کروں گا کہ کر دوں اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سویلین عدالتیں اور فوجی عدالتوں کے درمیان کیا ڈیفرنسز ہیں اور یہ جو جیسے ہی فوجی عدالتیں پیش ہوئیں اور جیسے ہی فوجی عدالتیں قائم ہوئیں پاکستان کندر جس طرح سے پارلیمنٹ کے قانون کا گلہ گھوٹا گیا پاکستان کی سویلین عدالتوں کا گلہ گھوٹا گیا آپ نے دیکھیں یہ ایک بہت بڑی مثال ہے پاکستان کندر ازادی اظہار رائے کی ابھی تک ہماری پاکستانی کو یہ نہیں پتا کہ فوجی عدالتوں کو کیا مطلب ہے محقاسی دے اور سویلین عدالتوں کا کیا مطلب انشاءاللسز کے اوپر ڈالد ویڈیو کریں گے خان صاحب کو تو ابھی تک تحال گرفتار نہیں کیا جیسا کہ لیکن کل سہنڈر میں سہنڈر پرسنٹ چانسز تھے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جانا تھا اگر وہاں پر لاہور زمان پارک کے اندر کوئی ایسا شخص مطلوب ہوتا یہاں پر پولیس آفسران کو یا رینجرز کو تو پھر اس کی آرکان در عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا کہ آپ لوگ یہاں پر دہشتگردی کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ کیا کہ اوپر عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے عقل و ذہنت سے کام لیتے ہوئے کسی بھی مضمت سے انکار کرتے کہ آپ آئیں آپ گرفتار کرنا چاہتے تو آپ گرفتار کر لیں کیونکہ یہ وہی عمران خان ہے جن کو زبردستی رینجرز نے گرفتار کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی عمران خان صاحب کو کتنے پروٹوکول کے ذریعے سے دوبارہ واپس چھوڑا گیا تو یہاں پر پولیس افسران کو ایک بہت بڑا سابق مل چکا طاقت اور حلقوں کو شہباز حکومت کو لیکن بربریت کا راج ابھی بھی موجودہ پاکستان کے اندر جاری ہے اعتزاز احسن صاحب کی کل کی سویج انہیں بھی نہیں ٹھکرائے جا سکتا جس طرح سے اعتزاز احسن نے کہا کہ اٹھائی گھنٹے کا فرق ہے لاہور کینٹ ہاؤس سے لے کر تقریباً لاہور کور کمنٹر ہاؤس تک تو وہاں سے اٹھائی گھنٹے کے اندر پاکستان کے طاقت اور حلقے کیا کرتے رہے جو کبتے کور کمنٹر ہاؤس کی حفاظت بھی نہیں کر سکے وہاں پر پولیس افسران کیا کرتے رہے یہ ایک بہت بڑا سوال نشان اس کو پر گفتگو ہوتی رہے گی یہاں پر اعتزاز احسن یہ بھی کہا کہ آرمی چیف صاحب آپ اپنے نیچے والے عملے سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے تھے جب عوام لاہور زمان پارک سے نکل کر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ لاہور زمان پارک سے دہشتگر بڑے اور یہاں پر جس طرح سے لاہور کور کمنٹر ہاؤس کی طرف آئے تو اتنے اٹھائی سے تین گھنٹے تاکہ یہاں پر کیا ہوتا رہا آپ پولیس افسران کیا کرتے رہے رینجرز کیا کرتے رہی یہاں پر آپ ایک آرمی کی بات کرتے ہیں وہ کیا کرتے رہے اگر چاروں طرف سے لاہور کور کمنٹر ہاؤس کو گھیلیا جاتا تو پھر عوام کو روکا جا سکتا تھا محمد علی خان وہ بھی گرفتار ہو چکے علی محمد خان شیری مزاری کے دوبارے سے گرفتار کیا گیا ملکہ بخاری کو بھی دوبارے سے گرفتار کر لیا گیا فوات عدیر صاحب کے حوالے سے بھی یہی خبر نکل قراری ہے جو انہیں بھی دوبارے سے گرفتار کیا جا سکتا ہے ناظرکرم ٹوٹل ایک کرپٹ سسٹم ٹوٹل میں یہاں پر کنک ایک دوغلا میار پاکستان کے اس صدی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر کچھ بھی تھوڑی سی معاملات پیش آتے تو بھی یہاں پر آقومے میں متحدہ تک بات پہنچ جاتی تھی یہاں پر امریکہ سٹین لینے پڑ جاتا تھا کہ یہاں پر پاکستان کے فیلسٹورٹ کے اندر مداخلت کرنے پڑ جاتا تھا اب یہاں پر پتہ نہیں ساپ سوگ گیا امریکہ کو یا کسی بھی ایک ایسے انٹرنیسٹل ممالک کو جو کس موجودہ پاکستان کی صورتحال کو پر بات کریں نظرم یہ ایک ابھی تک لئے ایم ڈیویلٹ پرستی جس طرح سے کال آمیر کیانی کو جس طرح سے میں ایک خبر نہیں کر رہا رہی کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈرائے جا رہا ہے دھمکایا جا رہا ہے آمیر کیانی نے استیفہ دے دیا کچھ عدد ایک اور ایم پی ایم اے نے اس نے بھی استیفہ دے دیا حالانکہ ٹکٹ ہولڈرز جس طرح محمود بولوی نے استیفہ دیا یعنی کہ عمران خان صاحب کو اکیلا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو چھوٹے موٹے گو رہے ہیں انہیں توڑنے کی کوشش کی جاری ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو اکیلا کیا جائے عوامی تعداد میں تو ان کی مقبولیت کو نہیں گھٹایا جا سکتا یہ ایک حقیقت ہے آپ لوگ ٹوٹل پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پیٹے سے استیفہ دلواد لیکن عوام جو پاکستان کے لوگوں کے دلوں کے اندر اور عمران خان کی محبت ہے آپ انہیں کیسا کم کریں گے آپ کے ان حدکنڈوں کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اتنی تک بات سمجھ میں نہیں آرہی اس فاشس گورنمنٹ کو اور طاقت اور حلقوں کو رضاکہ ان سارے معمولات پر آپ کی کیا رہے ہیں اپنے ترہیسے مجھے کمنٹس کندر ضرورا کہا کریں تب تک کے لئے جی شکریہ